پانچ سو گرہ فرمائن تھا کبر میں ہکڑی کھڑکی کھولی بنیتی نیکو کارا یہ تھا تھدی ہوا بچے دی خوشبو بچے دی کنہ کنے مانو چنہیں سہی کبر کھولی دائیں مدر کجھ کونوں دعا اللہ جب بانا توان سوچیو کون تھا بردہ کھڑی مانا جائے بردہ کھڑی مانا پر دعا کبر کھونا نہ کھاں پوئے توان کے وہ کھڑکی بنا در اچی منے راہ دو بنا در اچی منن وہ تو سب مومن دی منن وہ تو ہکڑو کافر کون رہے یہ پر دعا غیب جو اسان جو ایمان اللہ جو نبی جو فرمان تیا قرآن تیا بس چائے وادال اسان جو دماغ میں نہ بچے اسان جو ایمانات اللہ جو نبی جو فرمان اللہ جو کلام کنے غلط نہ تھا وہ کھڑکی کھولی بنیتی جو مانا کے تھدی ہوایں خوشبوہ چاہتی رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ کولی تماج ساموہیر اللہ تعالیٰ جو پاک کلام قرآن مجید ما قرآن مجید جی فیوی نمبر سورت سورة المومنون اے ان جو بآیتو نوانوے ایسو تلاوت کئی ہوئے ہیں انن آیتن میں اللہ تعالی ان انسان جو ذکر کئی ہوا ہے جنتے موت اچے تھو ملائک روح کبز کنجلا پیچن تھا اے رو مانو جے زندگی اللہ جی نافرمانی میں گزاری ہو جے پیارے پیغمبر جی نافرمانی میں گزاری ہو جے شریعت جی بھنج کڑی کندو رہے ہو جلے ایڑھے مانو تے موت وارد تھی تہو تہو ان وقت اچھاتھو جوئے یہ سب شئیوں غیب سانتا لکھ رکھن دیو جکر ایسامہ کو انسان پینجے قریبی مائٹ کے دوست کے مرن مال یہ دالیوں کندے گدھے ایسامہ جکو جواب ان کے دنوں ونجے پیو صوب گدھے تو شاید دنیا میں کوب کافر نہ رہے یوئی سببہ جو اللہ تعالی جنہیں قرآن کریم جی آغاز میں متقی انسانا جی نشانی بیان فرمائی ہوں تونن جی سب کھا پیری نشانی یا بیان کئی وئی اللزین یومنون بالغیب جی کے غیب تے ایمان رکھن تھا انہ جٹھے پہ ایمان رکھن تھا اُنن اُوئے شیعوں اکھی انسان ناہین جٹھے پہ ایمان آئے جو تو رب العالمین فرمائیو اللہ جے پیارے پیغمبر فرمائیو اسان اکھی انسان ناہین جٹھو پر اللہ پیارے پیغمبر جے فرمان تے ایمان آئے ایو ایمان ایڈو پختوں ہوں دو آئے مومن جو جو اکھی جے سنتے ہو شک کرے سگیتو تو شاید مجھے اکھینا دو کھو لنو آئے کنہ نجیب مدھنتے شک کرے سگیتو تو شاید مو صحیح طریقے سا نب دعا ہے پر مومن اللہ اے پیارے پیغمبر جے فرمان تے کدھیں بے شک نہ تو کرے سگیتو یا اللہ جی مہربانی آئے جسوہ الرحمان الرحیم آئے ہر جائتے اصان کے انجیب رحمت جو نشانیوں میں لندھوں وہ ان ودودہ پہ جے پانے نسان محبت کرنوار ہوا ہے ہیب انجیب محبت رحمت جا آسا رہے جو اوے شیعو جے کہ ہانے پیشین دیوں اللہ اصان کے اگمے بدایشہ دیو آئے چاجے کرے تب مومن انہیں بھی انجی لا تیار دیوانے اوہ دی جنہیں موت اندو مومن انجی تیاری اگمے کرے بچے اللہ تعالیٰ فرمائے تو حتی ازا جا اہدہم الموت جنہیں انہیں مانکے کے موت اچھے تھو قرآن کریم میں یہ موت جو لفظ اللہ پیغمبر پیغمبر انجی لاب استعمال کے ہوا پینجے آخری ہیں پیارے پیغمبر جی لاب موت جو لفظ استعمال کے ہوا بین پیغمبر انجی لاب موت جو لفظ استعمال کے ہوا ہے یہ موت جو لفظ ناپسندیدہ کنے نقی انہیں میں کوئی توہین جو پہل ہوا ہے جو اسامہ کافی مانوں پیغمبر جی لاب موت جو لفظ استعمال نکندائن ایڑا لفظ استعمال کندائن جے کہ قرآن حدیث میں مذکور کنے جے کہ صوفی نے جا ٹھائے لیں فلانو وصال کرے ہو فلانو بذرگ بھرکو مٹائے ہو فلانو بذرگ پردھو کرے ہو پورے قرآن میں اے حدیث مبارکات جے اندر یہ لفظ استعمال کونے تھی آئے یا موت جو لفظہ ہے یا وفات جو لفظہ ہے یا قبض تھین جو لفظہ ہے لیکن قرآن کریم جے اندر اے حدیث مبارکات جے اندر نہ بھرکو مٹائن نہ پردو کرن نہ وصال کرن یہ لفظ استعمال قد خلط من قبل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہے مگر اللہ جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتھے وفات جو لفظہ استعمال تھے ہوا کتھے قبض تھین جو لفظہ استعمال تھے ہوا حتیٰ کہ بیاں پہ ہمبر انہیں جے بارے میں موت لفظہ آئے ہوا اللہ تعالیٰ فرمائے تو ام کنتم شہداء از حضر یاقوب الموت چھاتاں انوت موجود ہوا جنہ یاقوب تے موت حاضر تھی یاقوب علیہ السلام کہے رہا اللہ جو نبی آئے اللہ تعالی یاقوب علیہ السلام جے لائے موت موجود استعمال اے تمہار رسول ایک رو بیو پہ وہن پر جے کوئی گڑھا تے سوارہ ہے تفسیری روایات مطابق عزیر علیہ السلام ونہیں ایک نکڑی گوٹھما گوٹھ غیر آبادہ تباہ تھی چکو آئے ان حیرت وچاں چاہیو پیغمبر کے شک کونوں دو آئے کدھے بن حیرت ماں چاہائیں تا اللہ ان گوٹھ کے تباہ برباد کنکھا پوے وری تی نئے سر جیاری ان دو آباد کنو فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِيَتْعَامُ اللہ عزیر علیہ السلام کے سو سالاً تا ہی موت نہیں شدی اتنی موت جو استعمال تھی تمہارے سو سلیمان علیہ السلام جن جے کنٹرول میں جن ہوا ہے پانا بیٹھوا لٹھتے ٹیک کرے جن کمکار پہ آکن مزدوری پہ آکن لٹھتے ٹیک نہیں بیٹھا اللہ انہی حال میں سلیمان علیہ السلام کے موت عجیب موت کیا بٹھائیم تھی کس لگے تو لٹھتے ٹیک نہیں بیٹھتا موت آئے ہو سلیمان علیہ السلام کے لئے ہو کون بیٹھا نہیں رہے ہو حسامو جے کمکار پہ آج جن انہیں چھوڑ سلیمان علیہ السلام تھی زندہ آئے موجود آئے اصلاح کے لئے سیب جو نگاہ تار کمکار آ رہا اللہ تعالیٰ فرمائے تو فلم ما قضینا علیہ الموت ما تلہم علیہ موت ہی اللہ دابت الارض جنہیں اصلاح فیصلو کیوں موت جو سلیمان علیہ السلام تھی تجنن کے خبر تدھے پئی سلیمان علیہ السلام جی موت دی چلے ان لکن میں انہیں منات لٹھ میں کیڑو لگی ہو سروو لگی ہو اڑو ہی لگی ہوئی وہ لگا تار انہیں کھائیں دی رہی تا جو لٹھ ٹوٹی اے سلیمان علیہ السلام تھی ہٹھ کرے ہو تدھے خبر پہی جنہ نکے تو سلیمان علیہ السلام کے موت اچیج ہوا اللہ ہی تھی موت ادھے استعمال کے پر ان میں نقطہ ہیں جی کہ انہیں مانو غور کرے تو پیون پر جو لاش مفات خراب نہ ہوتی حالانکہ معلوم ہونے زمین میں تفن کرنا کہاں لاش خراب تھی لیکن جی کنے کہ مانو جو لاش تمہ باہر چلائے جنے یا اس ہوا انہ کے جلدی سارے ختم کر جنے انہیں اس نے کرے ہوا جے کرے لاش یک دم خراب تھی میں دھولے سلیم علیہ باہر بھی چلائے موت تھی ہو پر لاش خراب کھل یا پیغم برن جی خصوصیت آئے پر بعض اوقات غیر نب بن جا لاش با اللہ تعالی محفوظ کرے جی سہی بخاری جی روایت آ ایک دفع اللہ جی پیار پیغم پر جی حجر جندر ابو بکر صدیق وفات کرے چکوہ عمر بن خطاب رضی اللہ نے وفات کرے چکوہ اچ تو انہیں زمین مجا پیر پاہر نکری آئے بلکل سی حالت میں مانو پریشان تھی جو پیر آئے سی دنا عمر بن خطاب رضی اللہ جو آئے دفعن تھی دیکھ سال گدری چکا ہوا پر جسم محفوظ باز وقات نیک مانو جا جسم محفوظ ہوں پیغم پرنجات محفوظ ہوں ہوں اللہ تعالی فرمائیو تجلے اسا موت جو فیصل ہو گئیو تجنن کے خبر دنی ہکڑے زمین جے جیتے یا کیڑے جلے وہ لٹھ کے کھائن لگو لٹھ ٹوٹی سلیمان علیہ السلام تھی ہٹ کریو انہ کہا کوئی خبر پئی تو سلیمان علیہ السلام کے موت اچھی چکو تو معلوم تھو جکرے موت جو لفظ خراب ہو جیا جیکنے ناپسندی نہ ہو جیا یا انہ جی اندر توہین جو پہلو ہو جی ہا تو سوچو رب العالمین پہنچے پیغمبر انجلا چھو استعمال کریا چاہی مانو اللہ خان ودی کا دب جانن تھا نوز باللہ رب خان ودی جو علمہ جو قرآن جی اسطلاح حدیث جا لفظ چھلے پہنچے طرف حد چھوکیا لفظ استعمال کیا ونجن تھا اللہ تعالیٰ فرمائے تو جنہ انہوں مانکے کہ موت اچھے تو قول رب رجعون وہ قال آئے حالان کہ پان بسو پیا ہوتی بستریں تے داخل آئے ونٹی لیٹر رہتے آئے سکرات تی حالت میں آئے اکیوں بند رہن پیر اتھے چورے کون تو سگے کہ کہ سنیا رہی کون تو بلکل بستریں بے ہوشی جی حالت میں پیر آئے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے تو ملائک انسان کہ ملائک سوال کنے پیر یہ غیب جو پر دو آئے وئی سوچ عج جے کنے کو مرن وار ملائک انسان کہ لائے ملائک انسان دنیا میں ہکڑو کافر رہے تو سب مومن دی دال سب جا سب مومن دی دال جہ کہ پردو ہٹی بنے جو پردو غیب جو چاہے اللہ چاہے تو تو مجھ جو پانو ان غیب تا ایمان آرہی چھو تو مو فرمائے وار مجھے پیارے پیغمبر فرمائے چاہت ہاں نے موٹا ہے کنہ موٹا ہے وہ سمجھی چکو ہاں دنیا میں ونجھ جو ٹائم اچھی چکو ہاں دنیا میں ونجھ آپ جو آخری ٹائم انہیں جو ہون دعا سمجھی بھی دعا ہاں دنیا میں موپنان جو وقت اچھی بھی روح کب سے تھے جو وقت اچھی چکو ہاں دنیا میں وریا واپس کون بھی انتصبر وری بچو مجھ پر نگار مکھ موٹ اللہ اکبر ہاں نے ہتے وئی غور کرو مرن وارو مرن وارو کیڑی سہ جئی تمنا کرو دنیا میں بنجھ تے چاہے تو پر تمنا کیڑی تو کرو چوتھو بنجھ چاہے آخر ہواں کے معلوم ہوتی دو تا اصل قیمتی شہ چھائے جہ کھا پان غافل لئے جہ کھا پان یہ غافل لئے حقیقی قیمتی شہ چھائے چاہے مرن وارو چاہے دو تو مجھ عرب مکھے چند ونی دنیا میں بنی گو آلیا ونی نوکری وٹھا عرب خرب رکا اگر کریا ونی شادیوں کریا عیش اشرت کریا جکر انہیں واقعیت کا اہمیت ہو جائے تو تمنا کریا موٹ دیٹر ایم تیٹر تمنا کریا تو موٹ آئی ونی زمین وٹھ کریا دکان کھولیا کار خانہ کھولیا مالون تو انہیں دی کاب اہمیت آئی یہ صرف آسان جو حوص سائے ورنہ انہیں شین کاب اہمیت پوئے چھاتے ہوں لَعَلِّي آمَلُ صَالِحَا سَبْخَ اکیمتی ترین شئے چھائے تو آؤں دنیا میں وری ونی نیک عمل کریا نیک عمل کرنے تی تمنا کندو دولت کمہن دی اہدن بلٹنگ دی مال مل کت دی نیک نیک کمل ونی کریا کی پان کے اشار ہو رہا کی پان کے وری سمجھانی ارپ جے طرف آؤں انہا تماج اکشو بند کون تھی بل کہیں بٹرائمتے بند تھی جو ہمیں شاہ دی دا کہیں بٹرائمتے مطا غلط فہمی میرا ہوت بلی آؤں کو نوجوان آیا آؤں تندر مطا جلدی کان خبر کون دی بھئے کی بٹرائمتے مط اندو نتو جوانی سندو نتو سہت رس کی طرح مری آیا کی طرح تندر ست ہوا نوجوان ہوا مط شکار تھی رب سان کے مدائے پہو تکیڑی سان جی تمنا کندو نیک عمل نز انہیں میں سان کی سمجھانی یا تنیا جی رائے انہ تندر اس تائیوں ان کھا کہ میں جو تائم اچھے یقینا چڑھو آئے دنیا میں نہ کو بچو آئے نہ بچو دنیا آبادی تقریبا اٹھا رب آئے نا مکھے ہکڑو مانو دیکھار جی کو چوے تا مکھے موت کھنے کو نہیں بھلے بہریو چونہ ہو جی ایتھ اس پی چونہ ہو جی ہک مانو آئے دنیا جن در جی کو دعویٰ کرے تم موت نہیں دو دکھار جو مانو آئے یہ اٹھ ارب مری دا ہک مانو کو نہ بتن جی کو دنیا میں آئے آئے انہ کے موت چن آئے ہکڑی ذات آئے جی کہ موت نہیں دو کو سانج پروردگار جی کو حقیقی مشکل کشا آئے بگری بنائنوار آئے جاتا گنج بخش آئے جی تے موت نہ اچنو جی کو مری بنے وہ مشکل کشا کونے بگری بنائنوار کو نے حاجت روا کو نے جاتا کو نے چھڑیو تو نیک عمل گئے نیک عمل گئے پانا سب نیک عمل اللہ جی توحید سب کھا ور عمل سب کھا ور نیک عمل توحید آئے مانو انہوں دیکھ پکوے پختو رہے انہیں کھا تو نماز آئے روزو آئے حج آئے زکاة آئے والد انسان سروق آئے غریباً مسکین انسان ہم در دیا ہے کتنی نے دنگئی گو نہیں یاد رکھیں جو اللہ جی تاعت میں آئے اللہ جی نبی تاعت میں آسا نہیں کیا ہر وہ کم جی میں اللہ جی تاعت آئے اللہ جی رسول جی تاعت ہوا نہیں کیا حتی کہ گھر واری سا ہم بستری کرنے انسان کے مسلمان کے عجر ملے چھو ہم بستری کرنے عجر چھو تو ملے سواب چھو تو ملے چھو تو انجھ ابتر حرام کم گھر واری کے چھرے غیر عورت وٹ ونجے تو بچھرائی کرے تو وہ گناہ جو مرتق کے بائے تو انجھ ابتر انجھ مقابلے میں جی گھر واری وٹ ونجے تو جی کا نکاح واری ازا لائے شریعت تسان کے بدائے ان میں عجر سب نے کمل نہیں اللہ جی اطاق فیغم پر دی اطاق رست اطاق کیلے جی کھل اٹھائے شدیو کندر جی کاری اٹھائے شدیو این ممکن رب العالم انتما کے جنت تطاق کرے شلی کوئی جانور میں چار تکلیف میں آئے کیلی صورت اللہ سانج شہر دیا بلکہ پورے سندھیں پاکستان دیا مانو سونج تعداد میں بیٹرہ گرہ چھلے بیانج جی بیٹرہ گاری دھکڑے لوگ فرچورا ان انسان بیٹرہ ان کے دھکڑے دائیں اللہ برطان جو مو پہ جو تجرب ہو گئے قریب تھے ہویاں تا شہر کھارا انجلہ بیٹرہ تہی بنیان تھا تے شاید ہی بس آکھ ماری ظالم ہو سچ تو سمجھے تو ہی مت تشدد کن تو تب ہی انجلہ قریب تھے ہو پہ تا ان کے پیار کھارا شہر کھارا آیا وہ اللہ جی مخلوق دے ظلم کرے تم چھٹی بھی دا جا ہک شاید ہو دنیا میں روپ آخرت میں نہیں روپ ہی سون جی تعداد میں چرہ جانور حلل پہ ہک دے سا نیک کرے جنت آ آؤ کن تو جو محمد رسول اللہ سے فرمان مبارک اتر ان مل جانور انسان جی نام لی مسلمان انہیں اتر ظلم کے ہوا جو اتر ظلم ہیں دور جندر کافر کن دھو کرے امریکہ یورپ جاتا ہمارے سو دیکھے کافر ہیں پھر کیتر جانور اللہ مخلوق مہربانی کن تھا رحمد دلی آئے وہ نتیج جن اللہ جا عذا بچن پہ بھوگی وہ چکل انسان کرے سوا سڑے ہو جن سب انہیں عذاب جندر جل اللہ مخلوق رحم نائے نیکی کو نہیں چاہتے ہوں دو مرنوار تم اکھے چھڑیو نیک مل بنی کریو فی ما ترک تو جی چھڑے آئے دنیا جی دنیا چھڑے آئے آئے آلان کہ نیا دال آئے پیو سمجھی چکوا تھا ہانے وری دنیا میں کون وی در سمجھی بھی دائیں سکرات حالت میں ہون دعا ہانے میں چار مل ساہ کھنے پیو بچے دو کو ڈاکٹر پر چند آئے ببا ہانے صرف دعا گروہ ہانے جی دی ہوئے گزار پیو جی زندگی جا لکھے لا یستاخرون ساتھوں ولا یستقدمون اکڑی گھڑی نہ گتے تھی دی نہ پوئے تھی دی موت جو ٹائم مکرر خبر آئے ہانے چنگ اوبر کو نہیں دو پر جی کو موت جو ٹائم میں لکھے لائے اس ٹائم میں چار ساکھن دو رہے ہانے دنیا میں چنگ اوبر اللہ اکبر قرآن کریم اللہ تعالی ملائک انسان دالائے تو ملائک انکھا سوال کن تھا کہنے انکھا پچھن تھا اینما کنتم تدعون من دون اللہ سور عراف جندر جن کے تو اللہ سوائے پکارین دو ہیں ما فق ل اسباب عام پکار نا او فلانا مجھے مدد کر فلانا مجھے بیماری دور کر فلانا مجھے اولاد اتا فرما جن کے مدد لا پکارین دو ہیں عجب کتھی ہیں عجب دنیا میں سمجھنا آوازوں دو مشکل کشائن آج تروائن گنج بخشن دات آئن عجب نظر کون تھا آجن وشہد على انفس انہم کافر پہنجی جانن تے شاہد دیلین دا تک کافر ہوا تو ملائک رو کب ذکر جس سور دالائن پہ ملائک نسان بزار دنیا میں وات بند چوت پردوں اچھی چکوہ غیب جو یہ پردوں کھجی بنے سب مومن تھی اللہ تعالی فرمائے تو ان کے چھاتے جو کاللہ یہ ہرگز ہون تھی آنے کدھیں یا کون تھی یہ کا دنیا تو چھڑے ونی پی اتے مفاصلین ممانا ہون کللہ ہرگز چھا ہرگز حکمہ نائی آئے تو ہاں ہرگز تو دنیا میں موٹا یو کون بھی دیں دنیا چھلے پی ہرگز دنیا میں کون بھی دیں تجیکر تو موٹا یو ونی سن بالفرد تو سدھن دیں کون قرآن میں اللہ تعالی فرمائے وَلَو رُدُ لَعَادُ لِمَا لَهُوَنْهُ جَكْرَنَكَ مُوْتْرَائَوْ لَعَادُ وَرِ سَاگیا کمونی کندہ ربت جانے تو ہرد چوے پہ مکہ چھلے دنیا میں نیک عمل کریا اللہ فرمائے تو جن خانے نکے روکی ہوئی سدھن دیں وری کون کہ جنے کدھیں یکون تھی رواء اِنَّهَ قَلِمَةٌ هُوَ قَائِنُوَ یہ ایک دی گال آئے جَكْاو کرے جَكْاو چَمَنْ وَارُ 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 بِقَاب گَال کُنے وَمِو وَرَاہِم بَرْزَخُن الَا يَوْمِ يُبَسُون اِنن جے پُتھیان یا اِن جے جو تیر زندگی وَن اکڑی زندگی دنیا بھی ہے جہاں پان گزاریوں پہ یا ختم تھی دی جنی موت تھی وَارِ موت تکھا وَتھی قیامت تیری اخصان کے اُتھارے وَمِن دو یا زندگی برزخی زندگی یا یا برزخی یا برزخواری زندگی یاد رکھی شجو آخرتی زندگی جو حصہ آخرتی زندگی جو حصہ آخرتی یوی سبب آئے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ نے باری میں چیت ہو جنہ کبرتے ون بین دو تو اتروں رون دو جنہ داڑی پسی پہنڈی آلی تھی ون دی کہ مار پچھ تو عثمان جنہ جنت جو جہنم جو ذکر تھی تو توا کون رون دائیو سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ نے فرمائیو مو اللہ جنہ نبی خان دو ہی کبر آخرت دی منزل ما پیری منزل یو دلیل آیت برزخ واری زندگی آخرت میں شامل آخرت واری زندگی میں شامل ہی کبر دی منزل آخرت دی منزل ما پیری منزل جی کو ہتھاں چھٹی ہو سو اگیاں چھٹی ہو ایجنٹی ہتھے پکڑ دی انہیں اگیاں پکڑ دی آؤ انہیں جو کرے روا تو جنہ انسان کے موت تے تو رو کبز تے تو برزخ کی زندگی شروع تے ہو پر تمہ کی قدائیں دو حال جنہ موت جو ٹائم تے تو ان ٹائم تے سکرات کی فتاری دی مرن وارے جی اکھنتا پردہ کھڑی ویدائیں اینہ سا آخری آئے پر غیب دا پردہ کھڑی ویدائیں انہ جی اکھنتا چھو ہاں دنیا میں کون موت تو جو اتی وری پنجے پی بدا بابا موسا ہی پنجے کے دوست بدا بابا موسا ہی ویدائیں اخبار میں ہم راج کو مری ویدائیں سب پورا مرنوار وری کو نہیں دو سراسر پور ہو دو تجر سکرات کے فتاری تین اللہ تعالی نے فرمائے تو ذالک ما کنت من تحیر مرنوار کے چوبین دو تا موت جی سکتی حق سانگر توتی اچھی چکی ہی اوہ موت جی خان تو بھجن دو ہے تا موکہ موت ناچے بیمار انسان تھی تو امریکہ تا ہی نہیں پیتو انگلینڈ تا ہی پیتو بہترین دواؤن استعمال کیوں مانو تو کو مرنوار جائے بھجئے تو جس سودان اعلان تھی تو 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 فان تی پیو مانو لکھن جی تعداد میں جائیو خالی کرے ملہ یہ جپان میں چند دیگ میں جکو تو تو فان آئے ہوا تس سو پنج ٹی کلو میٹر فی قلاق رفتار سو پر حکومت انسان بہترین چار مانو مشکل سام ہوا نوے لکھ مانو لکھ چاہیو خالی کئی نوے لکھ ایڑو تکرے تفان ہتی اچاد گھنا مرن شاد اترائی مری انتظام آتا انہ 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 حرام خور کون انہ جی پیسہ کھائی 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 جی ارب روپیہ بجیٹ جا منظور تھا کھادا بجن تھا کھاتی جا بندل جے لائے ہوا ان غیر مسلم پر صحیح استعمال دولت جو آتے ہیں بس سو پنج ٹی کلو میٹر فی کلا دیرفتار سان طوفان آئے بدین میں چار افتار خبرت ہو انہی سو نو نو جنہ بدین میں آئے ایک سو پنج کلو میٹر آئے جا میں پس سو پنج کلو میٹر فی کلا دیرفتار سان پر نوے لکھ مانو جائی خالی کرے رہا نوے لکھ مانو حکومت جائی خالی کرائے کیلی وری شفٹنگ تھی ہا حکومت دیوٹی ادا کئی نتیجہ تن چاہتے وہ نقصان تو کون تھی ہو نا یہ شاید تھی ہا لیکن حکومت پہ جی دیوٹی ادا نہ کر رہے ہا پر ان ثبوت ملیو تب موت لا کرب تیار کون جائی خالی کرے گا انہی سو نوے میں دیر کوفان جی پیشن گوئی تھی بھی تب جو کلفتنگ خالی تھی چکو کلفتنگ جائی کراٹی میں خالی تھی چکا موت کا معمولی شئی تو کون نہیں کو مانو تیار کون مکہ موت اچھے تینجے کرے انہوں کہا بھجے بھو پر بھجی سگے کون تھو اللہ تعالی فرمائے تو ہی وہ موت آئے جی کہا تُو بھجن دو ہیں اجول جی سختی حق سانگر اچی چکی حق جی مانا چاہے مفسرین چون تھا جلے سکراتی کے فتاری تین دیا موت قریب تین دو آئے مرن وارج اچھے پردہ حفی بھی دائیں مرن وارج اچھے پردہ حفی دائیں ملائک انگر سند دو آئے ملائک انگر سند دو آئے ملائک انسان گلائیں دائیں مار کر دائیں پان کرے انہیں جی جسم نشان کون لٹھا مرن وارج جسم سامہ کے نشان کون لٹھا پر اللہ تعالی یزر بون وجوہ وعدبار انہیں موت پٹھی ملائک دھک دائیں مار کر دائیں سن گلائیں دائیں پر مانا اسا کے نظر کنت ہوئیتے دنہیں دھک لگن پیا لیکن مکہ موت آئے دنیا چندر چھڑے مکہ لیکن انہیں مکہ لٹھو لنو من اکھن تا پردہ خلی بین دا جنہیں سکرات جی کیفت تاری تھی وہ مار سب رسول سب اکھن سب حدیث میں دونے جنہیں قبر میں انہیں لٹھو بین دو آئے یا موت جنہ نیک اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَانُوا تَتَنَزَّلُوا عَلْعِمُ الْمَلَائِكَتُوا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ چھا لفظیں لگو غور کرے اللہ تعالیٰ فرمائے جن مانن چاہیو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا بے شک جن مانن چاہیو تَأَسَانْ جُو رَبَّ اللَّهِ رَبُّنَ اللَّهِ اَسَانْ جُو رَبَّ اللَّهِ کوبیو نَا جن پنج رب کے مشکل کو شاب سمجھو حاج درواب سمجھو حقیقی رب سمجھو اُن کھا سوا بیجے دروا دیتے کون جھوکیا ملائک اُن کھے اللہ ہو کر بشارت ہو لیتا خوش قبری ہو جے تَوَا کے بشارت ہو جے اسی تَوَا جا دُّنیا میں با دوست واسوں تَوَا جے چھوکون تھے پر اُتیب تَوَا جا دوست واسوں آخرت میں با تَوَا جا دوست ہو غروح قبض تین دعا ہے پانسو گرہ فرمائن تھا جی سانداری ما پانی جو پھڑو کری اگ میں تکلیف ہوئیں دیوان بیماری جانت میں تکلیف ہوئیں دیوان تاں 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 رب انہ جا گناہ و معاف کر دوان اللہ جو نبی فرمائے تو تاں جو اللہ انہ کے دنیا میں اتنے تکلیف ہوئیں دوائے وہ دنیا میں زندہ ہندوائے وَلَيْسَ عَلَيْ خَطِيَةٌ انہ تے حکرو گناہ بکنو حکرو گناہ بنا ہندوائے رب دنیا میں انہ کے معاف کرنے شدی تو جنہ روح قبض تین دعا کاؤ تکلیف ہوئیں تکلیف ہوئیں بیماری جانت میں آئی ہوئیں مرر جے تائمتے ہیں پر کافر مشرق گناہ دار انہ کے مرر جے تائمتے بے انتہا تکلیف ہوئیں تمہیں سمجھو کہ ہارٹ ریٹرے میں گدارے ہوئے ہو پنچ منٹر میں سنگا ہم مری ہوئے ہو کیا رئی تکلیف ہوئی ہوں دی وہ تو وہاں جو انداد ہوا ہے پنچ منٹر میں مری ہوئے ہو اللہ جا پانو رب تینگال تے کادر آئے کاؤں گے تو کونے تدا ہی بن منٹر میں مری ہو کیا رئی تکلیف آئی ہوں دی وہ تو پنچ سال پسترے دے پیوں نے کیا رئی تکلیف آئی وہ پنچ سال مومن پسترے دے کھنی پیوں ہو جے دنیا میں تکلیف آئی ہوں پر مرن جے تائم تے تکلیف ہوئیں نہ بشارتن سا ملائک انہیں روک عبض کرے ہوئی دا پاک روک عبض کرے ہوئی دا اگر یہ تو وہ مرن دو آئے اصل میں انٹینسٹی آئی کیا رہی حالت تھی انڈی معمولی صورت ماں کے روز پہنے پہا معمولی معمولی صور مانو پرداشت کن دو پہا پر انتا شدید صورت یہ کینسر جو چھالت تھی انڈیا ہدا مہینہ سال ہدا پم منٹر پہنکہ مچھے ہوں دائیں اب رہتو ہدا سالن جا سال ان کے صورت تھی پر وہاں تکلیف کو نہیں تھی انڈیا ہدا پن منٹر میں جکا تکلیف ہی انڈیا سالن کھا زیادہ ہوں دیا سالن کھا زیادہ ہوں تو مریبی اتما جے سامو چند منٹر میں پر جکن کے عذاب ملیو جکا تکلیف نہیں سا ان کے خبر ہو اتما کہتی کون بودائیں دو اتما کہتی کون بودائیں دو جکا ہن کے تکلیف آئی چند منٹر جے اندر اے دو شدید عذاب ان کے تھی پر مومن کے ملائک بشارتوں نہیں خوشک بھی نہیں ان جو روح کبزتن آئے اے پانسو گرہ فرمائیں تا انہوں نے کہا پہ جارے کبر میں تفنائے ہوئی دوائے پر میں بھی یہ حدیثہ صحیح سنرسان کبر میں جارے تفنائے ہوئے تا نیک مانو اٹھے کڑو مانو این دوائے انتہائی خوبصورت چہرے سا انہوں نے کہا پچھن دوائے تو کیے رہی چاہم دوائے تو آؤں تن جا نیک عمل آیا آؤں تن جا نیک عمل آیا جسو نیک عمل دنیا میں کم بچنے پیا کبر میں بچنے پیا آخرت میں کمینا یہ خوش تھی میں دوائے پر گناہگار مشرق کافر جنہے دفنائے میں دوائے ایک لو انتہائی پدسورت خوفنات مانو اونٹرین دوائے اللہ اکبر وئی سوچو کرے اور کرو کرے کرے لو خواب پہ رو جسندائیوں خواب پہ جندر بحالت اچھاب تھی میں لیا بلے بڑو بہادر رو جے پر خواب میں کنٹول کرے گون زمین دوائے یا بادری ظاہر تائیوں دیا جنہے خواب میں تو ننڈے محلے ہوئے نہیں ورہ ورہ بہادر چونہو جن جنل جی دڑکنی تیز سیویں دیا بلیڈ پریشن متے دیوائے دوائے رڑکنے ہوتیوائے دوائے ایڈی دشت ہی دیا خواب جی صورت میں آنے تون تکبر میں اکیلو پی ہوئی کہہ رہی گونے کہہ رہی گونے کہہ رہی گونے کہہ رہی گونے وہ جنہے ان دو بس صورت انتہائی کچھ دو کہہ رہی تو انہوں کے چندوں تنجا بچھڑا عمل آئی اللہ حکم مکہ قدائے ان قبر میں کہہ رہ ساتھ رہی کیڑو پیر آئے کیڑو امام آئے کیڑو بزرگا جے کو قبر میں چھلائیں دو آئے کہہ رہ دلیل ہاں نیک عمل کمیلہ جی خوبصورت انسان جی صورت میں چند تھا اڑے طریقے سام بچائیں دا عذاب قبر کھا پانسو گرہ فرمائن تھا نماز انہیں سیرانتی کھانچی میندی روزہ ساجی طرف کھانچی میندی زکاة خوابی طرف کھانچی میندی صدقات نیکی دا عمل پیرانتی کھانچی میندی جو طرف نیک عمل گھیرو کرے میندی انہ کے عذاب تھے کون نہیں عذاب تھے کون نہیں دا پر سوچو جگہ رمضان جا روزہ نتھا رکھو توان جو ساجیوں پاسو دا خالی پیو پانسو ساجیوں طرف خالی کرے چلیو دولت مند ہے زکاة ادا نتھا کریو تمہا پانسو خواب طرف خالی کرے چلیو جگہ نے نمازی نتھا پڑھو تو مسلمانی کون ہے بے نمازی جو اسلام صلی اللہ تعلقی کون ہے تمہا پانسو سیرانتی دا خالی کرے چلی بیا صدقات والد انسانی کیوں گیا نیکن جا کترا عملین اوے توان نہ کیا تمہا جی پیرانتی خالی تھی بھئی عذابِ قبر تھی دول پر جیکنِ طوان یہ نیک عمل سب کریو یہ نیک عمل طوان کہ عذابِ قبر کا محفوظ رکھنا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمائے تو تو انہوں کے چیو بین دو تکیامتِ نائی نیہتائی پر دو آئے جکو مرئی ہو قبر میں داخل تھی ہو یا انہوں کے سارے ہوئی بنے گری بنے پانی جندر جسم ضائع کون تو تھی یاد رکھی جو ہندو ساری نے تھا نا چاہ جسم ضائع تھی ہوئے نہیں نا زراعت موجود ہے پانی میں لاش گری بھی ہو چاہ جسم ضائع تھی بھی ہو نا زراعت موجود ہے جتے بن جا زراعت پہتا وہ انہوں نے قبر آئے اللہ قاتل رہے نیکو کہا رہا ہے تو انہوں کے اتے راحتوں عطا کرے گناہا کہا رہا ہے تو انہوں کے عذابِ قبر انہوں جائے تکرے یہ کون ہے تو بچی بھی دو ہکڑو مانو جو کسو مانا انہوں گناہا کہا ہوو اتھارو نیک دل مانو اللہ جو خوف کو ہوا اس پر انہوں نے کہا گناہا تھی بھی آیا ہن پینچی سوچ مطابق سوچیو تہانے مو گناہا تکیان رب جی عذاب کھاں بچی کون سکندہ اس ہکڑو کم کریا پٹن کے اتماعات مری ونیاد مکہ ساڑے چلیو مانا ہن انہوں نے علم نہ ہو جانے جے کرے جہالت میں چاہو یہ سمجھو تے جے کریں او صحیح بست اللہ جے عذاب کھاں پکڑ کھاں بچی میں دست پٹن ساریو انہوں نے کہا بھو ادھے جکا رکھو ہوا میں انہوں پچھرائے چلی ادھے جکا انہوں نے رکھو اسا پانی میں انہوں نے روائے چلی صحیح بخاری جدیل سا اللہ تعالیٰ ملائکن کے حکم کیوں تینے رکھ کے گھڑ کری رب اللہ تعالیٰ کاشے رکھی کونے وہاں رکھ گل تھی انہوں نے انہوں نے انسان کے جیہ رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے لیم فالتا تو یہ کم چھوکے ہو چھاہ دیلاتوں پنجھو پانے کے سارا ہو انہوں نے بیٹھا رہے ہو کم جہالتیں بچانکے ہو کہ یا اللہ من خشیت تنجھے خوف کر مو سوچو تو انہوں نے طریقے تھا تنجھے پکڑ تھا بچی میں دست بیقاب گاد پونے مو گناہ کیا اللہ تعالیٰ پنجھے پانے کی بخشی چلی مخارجی روایتا تو رب نے کہا تے کہتے رہا انجا زراب گر کرے نیکو کارائے تنظرن تے راہتو ہی تھیوں جیکنے بد کارا تنظرن تے عذاب قبر تھی پر دیکھنے قبر میں دفنائے ہو انجھے تھو یہ عام تنے مسلمان دفنائیں تھا نیکو کارا تے راہتو ان کے ملن دیوں پانچ سو گرہ فرمائیں تھا قبر میں اکڑی کھڑکی کھڑی بنیے تھی نیکو کارا یہ تا تھدی ہوا بچے تھی خوشبو بچے تھی کہنے کہنے مانو چنانسی جارے قبر کھولیں دائیں مدر کجھ کونوں دو آن اللہ جب بانا توان سوچیو کون تھا بردک جی مانا جائے بردک جی مانا پر دو آن قبر کھونا نکھا پوئے توان کہ وہ کھڑکی بنظر اچی بنے راہتو بنظر اچی بنن کوئی عذاب بنظر اچی بنن وہ جو سب مومن دی بنن وہ توہ ہکڑو کافر کون رہے یہ پر دعا غیب جو اسان جو ایمان اللہ جو نبی جو فرمان تیا قرآن تیا بس چائے و ادال اسان جو دماغ میں نہ بچے اسان جو ایمان اللہ جو نبی جو فرمان اللہ جو کلام کنے غلط نہ تھا سی سکتا وہ اکھرکی کھولی بننے تھی یہ جو معنی کے تھدی ہوایں خوشبو اچھے تھی اللہ کو دیکھا رہے ہو انجھے دو کیجے کو تنجھوں چھکان آئیں بدکار گناہدار مشرق انہیں جلا جہنم کھائکی کھولی بننے تھی جما سخت گرمی ہے سخت گرم ہلا ہو جاتا اللہ حکم نے پھر بودائے یہ دا نیا قیامت قائم کون تھی یا انہیں کھا اگمین جا دا بچن تھا انہیں کھا دمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے تھو تا مرنک ہاں کوئی وری قیامت دیتا ہی وچھ میں پر دو جاکہ برزق چاہوں تھا اگر تے فرمائیں فائدہ نفقہ فی سور فلا انصاب بینہم یومی ذیو ولا یتساءلون جہنے سور پھکیو ویندو مانا ملائک ایک سور کھنی بیچھا لائے وہ جہنے سور پھکیو ویندو فلا انصاب بینہم کاب ٹیم آئی ٹی کو نہ رہن دی قرآن اگر میں بودھائی سے نہیں ہوا جہنے مٹی مائٹی کون رہن دی تا پیر صاحب پہ جا مرید کین چلائیں دو ماں پہ جے پٹ کھاں بجن دی پٹ ماں کھاں بجن دو دوست دوست کھاں بجن دا جہنے کے قریبی رشتہ دار اوے جہنے کے بے کھاں بجن دا تا کی ہے تا وہاں کے مرشد چلائیں دو کینیوں ساں کے ماناتے جہنے کے یہ چاہ جہنے تا پھکوڑ نہیں ہوئی ویند بے عمل بنائے ہوئے ہوئے تا فرانو تمہاں کے چلائیں بٹن دو بنا آؤں تمہاں سوال کریں دو اللہ جباناں میں سب کافضل کر رہا ہے محمد رسول اللہ سے وہ شکہ آئے پھر پانچھ آدھا فرمائے ہیں یا خاتمت بنت محمد سلینی ما شیط من مالی لا اغنین کے من اللہ شیع اے خاتمہ محمد صلی اللہ سے منیانی جے کی کچھ تو کہ دنیا میں گھرڑوا مجھے مال منجھاں مقام حریمت قیامت تیلی اللہ وٹا ہوں تو کجبکم نعیندس بخاری مسلم کو معمولی کتاب جا یہ اللہ جے نبی کا مطلب بزرگاہ ہے اللہ جے باناں میں اے رو کو نیک انسان کھوا ہے جنہیں پیاروں پہ گم پر پہنچی پیاری نہیں آنی کے چوے پیو تکیڑوں مرشدہ جے کو مناتا پہنچے بری نگے چھڑا ہے انہ کے پہنچے سا سا لگلوں دی جا جا آؤں چھوٹی ونیا مانوں نے کہا گم رہا کہوں انہیں چھٹوں دو کون پہنچے بوجب کھڑ دو انہیں جو بوجب کھڑ دو جنہیں کہ انہیں گم رہا کہوں اللہ کہاں دور کہیں اللہ جا رسول کہاں دور کہیں توحید کہاں دور کہیں آئیں انہیں جو وزن پہنچے سرتے کھان اللہ تعالیٰ فرمائے تو فَلَا أَنصَاب بَيْنْهُمْ يَوْمَهِ ذِن انہیں دی قامائی ٹی کون رہن دی وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اَن نَقِی حِکْمِ ایک ہاں پُچھا کرنا یہ تکندہ آئیوں نا قبر پہی کو بیمارہ تبیر پچھڑا بھی انہیں ادا کیڑا آلن پیسے دوکری ضرور تکونے کہ مسیبت اچی وئی ترحے پچھا جلا بھی انہیں ادا سا حضر رہیوں یہ کام بدد چمی اسی کرنے جلاتے آ رہیوں انسان دنیا میں ایک ہاں پچھا کرن دو آئے لیکن اللہ فرمایا تو کام بدتے دی کوک ایک ہاں پچھا کرن ما پٹر کھان 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 دی پٹر پی ایک ہاں کھان کھان دو با با کھان 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 دو دوست دوست کھان 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 حالانکہ ایک بے کے لسن دا پہا یو بسرونہ یاب اللہ جی عظمتہ رسولت یہ رہے گئے پانگوٹ بدین میں آنچے وہاں تو دہ ہزار مانو گرد تھی و جن تا پان پہلا دوست کھان دوست کھان دا سن دا سن اتا ہم جو دوست خبر کی تھی دہ ہزار مانو گرد تھی و جن سوچو میدان حشر میں آدم علیہ السلام کا وٹھی کیامت تیر نیت ہے جکہ انسان ایندہ سب گرد ہودا رب جانے تو کترو تعداد ہوں تو کھر بن جی تعداد میں اچھا رب تہیر آدم شماریہ دنیا جی ہن وقت کترو دنیا وقت گزاری چکی کترو وقت انجا گزاری بھی کترو مانو ایندہ یہ سب میدان حشر میں گرد ہوں دا رب جی طرف آئے تمام کیڑو تھی اندو تو وہاں جی والدہ تو وہاں جی سامو نظرین دوست سامو نظرین بھا سامو نظرین دو تاہاں تو حجت پوری تھی والے ہی تو جنہاں بائٹ بٹھائیں تجھے سامو آج تو کہ پچھا نہیں کون تھا کون کہ جی پچھا کون کون صرف ہکری سوچوں دی آج آؤ اللہ جی عذاب کھا بچی بھو بیا ہر جہنم میں حجاب جن پروانا یہ تیرے بھی انجلا لچوں پر کھڑ دعا ہے جانا پر نہیں دعا ہے دنیا آج اندر جائز یا ناجائز چھا ہوتے سوچیں دو چندو مجھے دوست و جہنم میں منہ چھٹے جانا پر آؤ بچی بنا آج صرف آؤ بچی بنا تو وہے دوستو اور کر جی کے بے مسلمان بھا جلا ناجائز کمکن تھا کیامت دنی کیڑو حالتی چاہاں کیامت دنی ہے ساں کے وہ کمی اندہ جن رہ سے ناجائز کمکن تھا حرام کمکن تھا مظلوم کے نفثان پہ چاہیوں تھا ظالم جو ساتھ جو تھا کیامت دنی چھاوک کم اندہ کدہیں بکم کونی کوکن جی پچھا کونکن دو اے اللہ تعالیٰ فرمائے تو فمن سکولت موازینہو فالائکہم المفلحوں کیامت دنی کامیاب کیر ہون دو کیر کامیاب ہون دو جن جا میزان جن جو پڑ جو کو وزنی یاد رکھیش دو قیامت تیلیب ساہمی ہون دی اے اللہ سنت الجماعت جو عقید ہو آئے ساہمی لگن دی او تے میزان ہون دو تین جا کرے صاحب آکرام چندہ وہ میزان دنیا آوانگور ہون دو انہ جا پا پڑ ہون دا انہ جا پا پڑ ہون دا اے وچ میں کانٹروب ہون دو جو کوتا ہاں کی مدھائی دو آئے تو وزن کڑھے پاس سے زیادہ کانٹروب ہون دو انہ جو با پڑ ہون دا ہکرے پڑ جے اندر نے کیوں رکھی ہوئی دیوں ہکرے پڑ جے اندر گناہ رکھیا ہوئی دا بلکہ آدیس میں چھتے ہو تے قسم جا وزن تھی دا تنے قسم جا وزن تھی دا انہیں بھی زان میں خود انسان بھ انہ جو وزن بتی دو انسان جو وزن بتی دو یہ اللہ جن نبی قدفے عبدالعہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جنہیں ونتے چڑھے ہو نندھر نے پٹھنے جے لائے تا دو ڈمتے تھی وی ابرو مرسو تنگو سنڈیوں ہوئیوں صحابہ کرام جے گھٹھ پیٹھ اللہ سے کھلنے لگا تبدالعہ بن مسعود ہوتا ودو عالم اللہ اکبر عظیم نیک انسان بہت تنگو نسو کیتری سنڈیوں ہیں ابرو آر صحابہ کرام کے کھلن دے سی اللہ جن نبی فرمائے ہو ممت تز حکون چوتا کھلو کہ اللہ جن رسول من دکت ساکے عبداللہ بن مسعود تنگو نسو پیاد کترو ابرو مرسا کترو کمزور آر پان فواللہ زی نفسی بیدہی لہو ما اسکلو فی المیزان یوم القیامت من جبل احد ان رب جو قسم جن جاتے میں من جی جان آئے ابن مسعود جو بیٹنگو قیامت لی میزان جے اندر جبل احد کھا وزنی ہوتے جبل احد کھا وزنی ہوتے ہو یہ وزن چھا جو گوشت نہ جو حدن جو نہ یہ نیک عمل ان جو وزن ایمان جو وزن ہو ایمان نیک عمل ان جو وزن ہو گوشتیں حدن جو نہ منہ مانو بتو ریا بیندہ سعیفہ بتو ریا بیندہ منہ اکڑا اوے سعیفہ جن میں نیک عمل بیا اوے سعیفہ جن میں گناہ پانسو گرہ فرمائن تھا اکڑو مانو قیامت لیندو مسلم احمد حدیث آئے نوانوے دختر گناہ نجا ہوندہ ہر دختر کے ترو وڑو جیستا انسانی نظر پیچے تھی تاہد دے نگاہ ایڑا نوانوے دختر اکڑے پڑے میں رکھیا بیندہ اینپے پڑے میں اکڑے چچھی رکھی بیندہ کیچے ہوندو مجھا رب کی نڈڑی چچھی مقابلو کیے کندی نوانوے دختر انسان ملائک وزن کندہ تا نوانوے پڑے متے کھجی بیندہ وہ چچھی وارو پڑے اکڑے رہے دو ہی حیرت میں پہجی بیندو تی نڈڑی چچھی ننکاں وزنی کیا تھی جنہیں کھولین دو چھا لکھر ہوندو مسلمانوں غور کریں چھا توہیدی عظمت تھا لیکن تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ وشہدو ان محمد رسول اللہ آؤ شاید ہی نہ تو اللہ کھان سوائے کوئلہ کھونے شاید ہی نہ تو تو محمد رسول اللہ صاحب اللہ جو رسول آئے توہید رسالتی گوائی نوانوے دختر گناہ جا ماف ہی جنت میں حلی ہوگی یہ توہید جو وزن سوچو سی چھا زیم عمل توہید جو وزن تمانا سی فابط توریہ بیندہ ایٹی شہے نیک عمل بہت توریہ بیندہ نیک عمل جی پانسو گرہ فرمائیں تھا جکو دنیا قیامت دے دیئے سب کھان انسان جے منابیزان جے اندر وزنی شہے انہیں جو حسن اخلاق اخلاق جو آئے سو چھو سنو اخلاق قیامت دے دیئے میزان میں انہیں جو تمام گھروں وزن ہو تا عمل تو رہا بیندہ سی فا تو رہا بیندہ انسان بجے قسمانا پانب توریہ بیندو اللہ تعالیٰ فرمائے تو تا اساں قیامت دے دیئے جن جو میزان گرہ ہو تھی وہ کامیابا اے جن جو حلق ہو تھے وہ سونا کاما وہی سوچو وہ جن کو میزان ہو دو یہ دنیا جا میزان پانسو دن معمولی فرق وطمان کے مدائن تھا سونا رہن وٹے دیکھے پی آئیں تمہار سو کہنا اساس ہیں معمولی ذرڑ و فرق وطمان کے رہا رہی تھا وہ تو رب جے طرفان میزان آئے انہوں جو خلق ہیں کہنا اساس ہوں دو معمولی وزن طمان جو نیکی جو زیادہ تھے انہ جنتی ہے اے جکنے گناہ زیادہ تھی وہاں جہنمی آئے ابی گال آئے رب جی مشیعت تے آئے توہی دی انسان آئے رب جی گناہ ما فکر جنت میں داخلہ نہیں شلے پر وہ اللہ جی مشیعت چاہے توکھے مکے خبر آئے وہ انہوں نے تے گناہ چھوکا جن بھی رب جی مشیعت توکھے معلومہ مکہ معلومہ کون ہے نا وہ انہوں نے تے گناہ چھوکا جن ہکڑی نیکی ودی وی جنت ہکڑو گناہ ودی و جہنم مکہ بودا ہے ہکڑی نیکی جکہ خٹی وی تمہار کے والدہ لیندی توہاں کے توہاں جو پی نیندو تین جکر اللہ جنبی فرمائے یاد رکی چاہی جو لا تاکرن من المعروف الشیع نیکی کے کٹھے معمولی نہ سمجھو کٹھے بنا یہ بے وکو بھی آئے رستو وٹھی ونجو پیا شان جی گھٹائی کون ہے جو کی پو ہوا کھل جکا کے لے جی پیا کھڑی ہکڑے پاسے کرے شکے تو جی عزت گھٹنی کون رب ودائے شریف آن وڈھو یہاں چھو جکا نا بلے دنیا جسے کوفر کو کون دو این ممکنہ کیا میں تیرے ایاں نیکی تو کوئی جنت میں نافل کرائے شای یہ آئی کھٹل ہو جی یہ آئی کھٹل ہو جی رستو وٹھی ونی پی کی طرح جانور حلن پیا اللہ حکم جی صبح جو چھو سی کیلے حالت میں کہ بڑھا ہے وچارو انہ کے مانات دنگھر انہ سان تنگیا پیا ہزاریں مانوں لسن پیا کہ ہکڑے کے رحم کون آئے دیب اللہ جی مخلوق مولی صاحب کہتے ہیں مجھے سے اللہ پانکے مکوڑے میں آئے رب العالمین پانکے بار بار مکوڑے پی ہو شاید انشاءاللہ رب جنت اے رسلہ آسان کرے پی ہو آسان جو ایمان رب جنت اے رسلہ آسان کرے پی ہو سائی میں جارے کینٹی کھنی آئے ہو انہیں کٹیوں سے ہی وری گہا کھنی آئے ہو ایرو وچارو بیمارو گاہ پکوڑا لکھا دے جی کہ ظلم کن پہ صرف جواب دین دانا رب اچھرے ری دو یہ اللہ جی مخلوق ہے جی کہ نیکی کن پیلن جانور انسان جنت اے رسلے تے حلن پی جنت اے رسلے تے تمہیں کامزنے ہو جی کہ نیکی کرے ہو پہ اللہ جی مخلوق سان یا ہکڑی نیکی ممکنہ رب تو کچھ جنت نہیں شرے حدیثوں موجود ہیں موجود ہیں حدیثوں بلکہ یا ہکڑی نیکی بڑھی وئی تدہ ہم جنتی ہے ہی نہ پانس اگرہ فرمائے دا مسلمان بہا سان مسکرائے ملن میں نیکی ہے یا نیکی دا کیڑوں خرچت ہوتی ہے کیڑوں خرچت ہوتی ہے دا کہ مسلمان سان ملے آسوں کھلی ملے آسوں مسکرائے ملے آسوں پر مہچڑیوں پہ ہو جی تکبر ہوئی چاہاں ونائی ہوئی چاہاں کونسان گالہ یوں بن اقلاق سان پیشنا ہے چون یا محرومی آئے مومن خوش اقلاق بندوا کچھ نہ تھا نہیں سکو بٹھ میکر حسن اقلاق سان پیشنا ہے چون اللہ جنبی فرمان آئے تو نیکی کے کریں معمولی نہ سمجھو مسلمان بہا سا مسکرائے ملن میں نیکی دیہ میں کترا مسلمان بھائر ملن تھا مسکرائے ملو تو وہاں جن جو پڑڑو بھاری تھی دو آنے پہ نیکی ہو تو وہاں جن دیو آنے پہ انہوں کے معمولی نہ سمجھو اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمْ خَالِدُو جن جو پڑ میزان حلکو تھے انن مانن پینجے نفس جو خود نقصان کہو اوے جہنم میں رہندا جو کہنے مشرقائیں خالدون ہمیشہ لینا کافریں مشرقائیں ہمیشہ لینا رہندا کنے کونے کرنا پر جو کہنے مشرقے کافر نائن توحید تین اللہ چاہیت جن جنت میں داخلہ لیشنے سب کنا معاف کرے چاہیت انہوں نے صدا نہیں جہنم میں داخل کرے رب دی مشیطہ جہنم میں داخل کرے صدا نہیں جنہیں صدا بھگے وٹھے حساب کتاب پورو تھی انہوں نے کہا وہ آخر میں جنت میں داخلہ لیشنے چوت موہد انسان ہمیشہ جہنم میں کنے کنے رہے ہمیشہ جہنم میں کنے کنے رہے انہوں نے آخری چھکان وری جنت تھا پر ان آثرت گناہت نہ کجھن جہنم میں اللہ بچائے پان سبنی کے تھوڑی دیر لا بجنم کا معمولی شہد کونے تھا کا معمولی شہد کونے جو اسی جرت مند جو پروا کونے نیٹھویں داسو جنت میں وہ تھوڑی دیر بکا معمولی گار کونے کی تیلی ماچس جی منٹ ڈیٹ پنج تری دے نہ تھا رکھی سکوں ہوجہ کہا باہ انہ خان ستر دفعہ زیادہ گرم ہوں دی چاہ انسان برداشت کرے سکنو شاہ انہوں نے جیالت تون دی پھر انجی کرکر کلے بسین میں جرت مند نہ تھوں اللہ تعالی خان دعائے اللہ تعالی خان کے مرن خانگ میں ستی توبہ کرنی توفیق اطاف فرمائے خان کے نیک آمالی توفیق اطاف فرمائے واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین